اسلام علیکم جی اچھا جی آج میں بات کروں گا اخلاقیات کے اوپر ایتکس پہ ایک معاشرہ جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے ایک سوسائٹی بنتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج کا جو ہے بے ہیسی کالم بہت زیادہ پایا جاتا ہے بے راروی بہت زیادہ ہے ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ لیک پولنگ پہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو نیچے گرانا چاہتے ہیں یا ایک دوسرے کے کندوں پہ پاؤں راکے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں دھوکہ دائی اور یہ سارے معاملات ہمیں ہمارے اخلاقیات کو پتہ نہیں کیا ہوگا اگر ہم اپنے جو ہماری جنریشن ہے جو ان سے پہلے جو ہمارے بزرگ ذرات گزرے ہیں یا جن کو ہم نے دیکھے ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں اور آج کل جو ہے ان چیزوں کا کافی حد تک جو ہے وہ رجعان ہو رہا ہے لوگ جو ہے وہ بڑے بے حصی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ اکثر ہوتا ہے کہ کل میں گیا ہوں ایک ایکسیڈنٹ ہوئے وہاں پہ تو وہاں پہ کسی بندے نے جو ہے وہ کسی ایمرجنسی نمبر پہ کول نہیں کی کسی ریسکیو کے ادارے کو کول نہیں کی بلکہ الٹا وہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو بنانے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمیں ایڈوکیٹ ہی نہیں کیا گیا میں اپنے اکثر ینگ جو ٹیچر حضرات ہیں جن کو میں جانتا ہوں میں یہی ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ابھی سے بچوں کو جو ہیں ایتکس کے بارے میں بتایا کریں خلاقیات کا ان کو سبق دیں ان کو یہ بتائیں کہ معاشرے میں آپ کیسا ایک اچھا پازیٹیو رول کیسے پلے کر سکتے ہیں تو یہ بیسک سے سٹارٹ کرنا پڑے گا ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ مرا پڑا ہے مطلب وہ اس کی کنڈیشن بڑی ورس ہے اس کے ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے کوئی بندہ اگر رستے میں جا رہا ہے ان کیس وہ گر جاتا ہے بائک سے گر جاتا ہے تو اس کو ہم اٹھاتے نہیں ہیں عجیب طرح کا جو ہے وہ بیہیوئر ہو گئے ہم بلکل بے حص ہو چکے ہیں ہمارے اندر کوئی انسانیت بس ہم نام کے انسان رہے گئے دروائز ہمارے اندر وہ جو انسانیت میں چیزیں ہوتی ہیں نا اللہ پاک نے جو ہے انسان کو اشروف المخلوقات کا درجہ دیا ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ حفظل ہے تو ہمیں اپنے کردار سے ہمیں اپنے کام سے ہمیں اپنے اخلاق سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی انسان ہیں یہاں پہ ناحق کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بلکل برداشت ختم ہوگی بھی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں بہتری لے کے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ انفرادی طور پر ہمیں کرنا چاہیے جب بندہ ایک کوئی پازیٹیو چیز دے گا تو اگلا بندہ اس کو دیکھ کے متاثر ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے چیزیں جو ہیں بڑی بہتر ہوتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن بہتری کی طرف لازمی چیزیں جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر جتنا اپنا کردار اس معاشرے کو صدارنے میں کر سکتے ہیں وہ ہمیں رول پلے کرنا چاہیے بحافظ بحافظ